میں آپ کو ادھارن دینا چاہوں گا سر بہت چھوٹے تھے البرٹ آئنسٹین دنیا کے مہان ویجیانک میں سیکھ ہوئے مند بودھی کا آجاتا تھا ان کو آٹھ سال کے تھے گھر پہنچے ماں کو چٹھی دیا ونی وزیٹ یر اوڈ کیم تو ہز ہوم گیم لیٹر ٹو اس مدر ماں کو ایک چٹھی دیا ماں نے وہ چٹھی پڑا آٹھ سال کے تھے اور چٹھی میں پرنسیبل کا خط تھا اس کی ماں کے نام پرنسیبل نے یہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کا بچہ ویلکشن پرتیبہ کا دھنی ہے وہ گریٹ پاور ہے اس کے اندر کیونکہ وہ بہت بڑے سائنٹیس بنے بڑے ہو کر مند بودھی بچپن میں سمجھا جاتا تھا آپ کا بچہ ویلکشن پرتیبہ کا دھنی ہے اس کے اندر عصیم پرسن بھا بنائے ہیں تو ہمارا سکول ہماری منیجمنٹ ہماری فیکلٹی ہمارا ٹیچر اس لائق نہیں ہے کہ ہم آپ کے بچے کو اچھی شکشہ دے سکیں تو اس بیٹر فور یو تو ٹک کیور اف یور سن آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھائیے ہم لائق نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو پڑھا سکیں اور اس کی ماں نے پڑھتے پڑھتے ہیں آنکھوں میں آنسو لے آئیے اور اس نے بچے کو کہا کل سے تو سکول نہیں جائے گا میں تیری پرورش گھر پر کروں گا کیونکہ تیرا ٹیچر تجھے اس لائق نہیں سمجھتا مطلب وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے بچہ خوش ہوا موٹیویٹ ہو گیا اور لگ گیا اس کی ماں کا نیذن ہو گیا اور البرٹ آئینسٹین بہت بڑے سائنٹسٹ ہو گیا البرٹ آئینسٹین جب بہت بڑے سائنٹسٹ ہوئے تو مکان شفٹ کر رہے تھے اور جیون کا سچی گھٹنا وہ اپنی آٹو بائیگرافی میں لکھتے ہیں کہ جب میں مکان شفٹ کر رہا تھا تو ایک ڈراؤز کے اندر مجھے وہ وائٹ کلر کا پیپر فولڈیڈ عوستہ میں ملا مجھے سمجھ نہیں تھا کہ کیا ہے میں نے اس کو فولڈنگ عوستہ سے مٹی کو ہٹا کے جب کھولا تو وہ اس ٹیچر کا لیٹر تھا جو بہت سال پہلے ٹیچر نے میرے ہاتھ میں دیا تھا اور میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا تھا اب وہ بڑی اتسکتہ کے ساتھ اس خط کو پڑھنے لگے جیسے انہوں نے خط پڑھنا شروع کیا اور وہ جار جار ہو کے روئے اس میں لکھا تھا کہ تمہارا بچہ مند بودھی ہے یہ ہمارے سکول کے لائک نہیں ہے اس کو آج کے بعد ہمارے سکول میں مد بھیجنا اس کی پرورش خود کیا کرو ماں نے اُلٹا پڑا ماں نے اُلٹا پڑا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے تیرے ہاتھ پاس پاور ہے تیرے میں پرتبہ ہے you can do wonders دوستوں اس دنیا میں کسی کی بات مت سننا never ever believe anybody جو تم کو بولے کہ تُو نہیں کر سکتا کان پہ مارنا بولا صالح تُو نہیں کر سکتا ہم کریں